اسلام علیکم ناظرین نوے باخرہ لی آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلگ آج کی اہم سرخیوں پر ملازمین کی تنقوہوں میں کٹوٹی کے آڈیننس پر تلنگانہ حکومت کو ہائی کورٹ کی نوٹیس تبلیخی جماعت کا راکین کی تعریف کے بعد تنازے میں گرنے والے آئی ایس افسر محمد محسین کو حکومت نے سونپی نئی ذمہ داری تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن پارسل کوریر اور کارگو سرویس کا ٹرانسپورٹ منسٹر کے ہاتھ و افتتہ انٹرمیڈیٹ کے نتائج کی اجرائی سے پہلے اور بعد دو طلبات کے خودکشی حضراباد میں سابق وزیر کے کارٹر میں جوہا کھلنے والے گرفتہ کامرڈی میں راہوالگاندی کی سالگیرہ تخریب شبیر علی کے ہاتھوں غریبوں میں امداد جگدیال میں چیتے کی موجود کی عوام خوف زدہ سلسلے خادریہ ملتانیہ کی جانب سے ٹی وی نیوزیٹین اینکر کے خلاف پولیس میں شکایت تلنگانہ ہائی کورٹ نے سرکاری ملازمین اور وزیفہ یعابوں کے رقم میں کٹ ہوتی کرنے سے متعلق حکومت کے جاری کردہ آرڈیننس پر نوٹس جاری کی ہے اور تین ہفتوں کے اندر جواب دینے کی ہدایت دی ہے ریٹائٹ آئی ایف ایس آفیسر رامان گورڈ نے ہائی کورٹ میں ایک درخواست داخل کرتے ہوئے آرڈیننس کو چیلنج کیا اور کہا کہ حکومت کے وزیفے میں کٹیتی کا کوئی حق نہیں ہوتا تبلیخ جماعت کے ارکان کی تعریف کرنے کے بعد سرکیوں میں آنے والے آئی ایس آفیسر محمد محسین کو کرناٹک حکومت نے اب نئی ذمہ داری پر فائز کیا ہے محمد محسین کو ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کے سیکریٹری کے طور پر مقرر کیا گیا ہے بینگلور کے ایم ایس بیلڈنگ میں اپنی نئی ذمہ داری کا جائزہ لینے کے بعد محمد محسین نے کہا کہ محکم ریوینیو میں انہیں متاثرہ ہن دنوں کی باز آبادکاری کے ذمہ داری سونتی گئی ہے جو عام کے لئے کافی اہمیت رکھتی ہے واضح رہے کہ محمد محسین حالیہ دنوں میں دو بڑے تنازات کی وجہ سے سرخیوں میں رہے ہیں پچھلے سال لوگ سوا انتخابات کی مہین کے دوران اوڑیسہ کے سنبھلپور میں وزیر آدم نرندر موڈی کے ہیلیکاپٹر کے چیکنگ کرنے پر انہیں الیکشن کمیشن کی کاروائی کا سامنا کرنا پڑا تھا سنبھلپور میں محمد محسین الیکشن افزرور کے طور پر معمور تھے پی ایم موڈی کے ہیلیکاپٹر کی چیکنگ کا معاملہ تنازے کا سبب بنا اور الیکشن کمیشن نے انہیں انتخابات کی ذمہ داری سے معطل کر دیا حال ہی میں محمد محسین ایک بار پھر اس وقت تنازے میں گھریج جب انہیں دیاستی حکومت نے تبلغی جماعت کے ارکان کی تعریف کرنے پر وجہ بتاؤں نوٹیس جاری کیا تھا آج ٹرانسپورٹ بھون خرطہ باتے لگانا میں ٹرانسپورٹ منسٹر پوڑا آجے کمار کے ہاتھوں ہوتے لگانا اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن پارسل کوریر اور کارگو سرویسز کا افتتہ عمل میں آیا افتتہ کے بعد پریس کانفرنس منقید کی گئی جس میں ٹرانسپورٹ منسٹر پوڑا آجے کمار نے میڈیا سے بتایا کہ کورونا کے سبب ٹی ایس تار ٹی سی کی گھٹی ہوئی آمدنی کو بڑھانے کے لیے اس سرویسز کا افتتہ عمل میں آیا یہ سرویسز ایک سو چالیس بس سٹینڈز پر مہین رہے گی اور آنے والے دنوں میں عوام کی بہتر سہولت کے لیے ایپ کے ذریعے بھی خدمات انجام دیے جائیں گے انہوں نے صفی نیوز کے نامانگار سے گفتگو میں کہا کہ اس سرویسز کے ذریعے ایک سو اسی سے دو سو کروڑ کی آمدنی کی امید ہے انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعالہ تلنگانہ کے چندرہ شکر راؤ کی ہدایت پر یہ اقدام لیا گیا ہے انٹرمیڈیٹ میں ناکامی پریاثر تلنگانہ کے متحدہ جلے میدیک میں دو طلبات نے خودکشی کر لی سترہ سالہ پروالکا ساکن گجویل ایک مضمون میں ناکام ہو گئی تھی طالبہ نے کل نتائج کی اجرائی کے بعد پھانسی لے لی دوسرا واقعہ جیکنٹا میں پیش آیا جہاں نتائج کی اجرائی سے این قبل ناکامی کے خوف سے سترہ سالہ طالبہ سلپا نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی متحدہ ریاست اندرپردیش کے سابق وزیر کے لیے مقتص پیٹر میں جوا کھیلتے ہوئے آٹھ افراد پکلے گئے ادراباد کے آدرشنگر میں واقعے نیو ایم ایل ای کارٹرز میں سابق ریاستی وزیر مکیش گوڑ کے لیے وقتص کردہ کارٹر نمبر ایک سوانتیس میں بعض افراد جوا کھیل رہے تھے باوسق ذرائع کی اطلاع پر کل رات پولیس نے دھاوا کر کے ان تمام کو حراست میں لے لیا کاموریٹی میں کانگریسی قائد اور اکنے پالی میں ڈاہول گاندی کی پچاسوی سالگرہ کلاسی فنکشن حال میں منقید ہوئی جس کی سادارت کانگریسی قائد اور سابق قائد ایمان کانسل محمد علی شبیر نے کی اس موقع پر غریب و مستحق و معذوروں میں راشن تقسیم کیا گیا صحافیوں سے بات کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ اس حلقہ اسمیلی کاموریٹی کی ترخی کیلئے سو کلومیٹر دور پوچم پہاڑ سے پانی لیا گیا جس کی چیف نیسٹر کیشن رشکرہ نے اسمیلی میں میرے نام کا حوالہ دیتے ہوئے ستائش کی تھی اور چیف نیسٹر نے کہا تھا کہ شبیر علی نے جو کام کیا ہے اسے سارے تلنگانہ میں عمل کرنے کی ضرورت ہے اس تقریب میں شہید کرنل کی یاد میں دو منٹ خاموشی منائی گئی محمد علی شبیر نے وزیراعظم موڈی کو تنخید کرتے ہوئے سوال کیا کہ نرنر موڈی کا 56 اینچ کا سینہ کہا گیا جب چین کے فوجیوں نے ہندوستان کے فوجیوں پر حملہ کرتے ہوئے شہید کر دیا اس موقع پر ظلی صدر کانگریس پیلہ شریع نواز رکنے بلدیا محمد علی عیسیخ شیرو محمد عمجٹ ٹاؤن صدر کانگریس پیو راجو پیو راجشور محمد علی نعیم اودین برادر محمد علی شبیر کے علاوہ کانگریسی خائدین اور کارکنان موجود تھے ریاست تلنگانہ کے جگدیال میں چیتے کی موجودگی کی اطلاع سے عوام خوف و دہشت کے لہر پائی جاتی ہے مالی نگر علاقے میں چیتے کو دیکھنے کے بعد لوگ خوف صدہ ہو گئے اور محکم جنگلات کے حکام کو اطلاع دی گئی حکام وہاں پہنچ گئے اور اس علاقے میں نظر آنے والا جنگلی جانور چیتا بربچہ ہے یا کچھ اور اس کا پتا چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسے پکڑنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے سلسلہ خادرہ ملتانیہ کی جانب سے راجہ ہندوستان خواجہ ولی غریب نواز سرکار حمد علیہ کی شان میں گزتاخی کرنے والے نیوز ایٹین کے انکر امیش دیوگن کی خلاف خلیفہ اول شاہ محمد خادر پاشا ثانی خادری ملتانی حمد نبیر حضرت ملتانی باشا سرکار بیدر محمد محید دین خادری ملتانی خلیفہ دوہ محمد مسید دین ملتانی سید حامد محمد شفید دین ملتانی نے سترینہ کا پولیس ٹیشن میں تحریری شکایت دی اور یہ مطالبہ کیا کہ اس ملون کے خلاف مخدامہ درج کر کے اور فوراں گرفتار کرے جس کے نازبہ الفاظ کی وجہ سے سارے ہندوستانیوں کے جذبات مجروح ہوئے خواجہ غریب نواز وہ شخصیت ہیں جن کی بارگاہ میں ہندوستان بلکہ دنیا کے ہر گوشے مذہب و ملت کے لوگ عقیدت سے آتے ہیں اور آپ سے فیض پاتے ہیں ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل سفر نیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولے ناظرین سفر ٹی وی میں فیلحال اتنا ہی آردھک مدد کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں موسیقی